اسلام علیکم ویورز وفاقی حکومت نے جو بجٹ میں ٹیکس کے حوالے سے انانوسمنٹ کی تھی سیلریٹ پرسنز کے لیے اس کو ریوائز کر دیا ہے یعنی پہلے والا ڈی سی این واپس لے لیا ہے اور نئی ٹیکس لیبز متعارف کرائی ہے پچھلی ٹیکس لیبز کے مطابق جس کی آمدنی بارہ لاکھ تھی وہ ٹیکس سے ایگزیمٹیٹ تھا لیکن اب جو ٹیکس سٹارڈ ہو رہا ہے وہ چھ لاکھ روپے سے ہو رہا ہے جس کی سالانہ آمدنی چھ لاکھ روپے یا مہانہ پچاس ہزار روپے کمارا ہے وہ ٹیکس ادا کرے گا تو چھ لاکھ سے بارہ لاکھ روپے سالانہ جس کی آمدنی ہوگی اس کو 2.5 پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا یعنی وہ سالانہ دھائی ہزار روپے ٹیکس دے گا ایک لاکھ کے اگینسٹ تو جس کی آمدنی بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ کے درمیان ہوگی اس کو ٹویل پینٹ فائی پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا جبکہ پہلے جو تھا سیون پینٹ فائی پرسنٹ تھا لاسٹ یئر اب ٹویل پینٹ فائی پرسنٹ ہو جائے گا تو پچھلے سال کی نسبت بھی انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے تو چوبیس لاکھ سے چھتیس لاکھ جس کی آمدنی ہوگی اس کو ایک لاکھ پینٹ سٹھ ہزار روپے فکس ٹیکس لگے گا اور بیس پرسنٹ اس آمدنی پر ٹیکس لگے گا جو چوبیس لاکھ سے زیادہ ہوگی اور یہ تیسری سلیب ہے چوتھی سلیب کے ہم بات کریں تو چھتیس لاکھ سے ساٹھ لاکھ جن کی آمدنی ہوگی ان کے لیے جو ٹیکس ہے وہ چار لاکھ پانچ ہزار روپے فکس ٹیکس ہوگا اور پچیس پرسنٹ ٹیکس ہوگا اس آمدنی پر جو چھتیس لاکھ سے زائد ہوگی بیس لاکھ سالانہ ہے اس کو وان پینٹ زیرو زیرو فائی ملین یعنی تقریباً دس لاکھ روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا دس لاکھ پانچ ہزار روپے اور بتیس اشارے پانچ پرسنٹ اس آمدنی پر ٹیکس دینا ہوگا جو ساٹھ لاکھ سے زائد ہوگی آخری سلیب کے بات کریں چھے سلیب بنائی گئی ہیں پچھلی جو سلیب تھی وہ سات سلیب تھی اور اب چھے سلیب متعارف کرائی گئی ہیں اس میں بارہ ملین یا اس سے زائد جن کی آمدنی ہوگی وہ آخری سلیب میں فائل کریں گے اور ان پر ٹو پینٹ نائن فائی فائی ملین فکس چارج کیا جائے گا جو کہ تقریباً تیس لاکھ روپے بنتے ہیں اور پیتیس پرسنٹ اس آمدنی پر چارج کیا جائے گا جو بارہ ملین سے زائد ہوگی تو سیلیڈ پرسنٹ راپا اتجاج ہیں کیونکہ اس مہنگائی میں سب سے جو زیادہ متاثر ہوا ہے طبقہ وہ سیلیڈ پرسنٹ ہی ہیں اب سیلیڈ پرسنٹ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس سے لوگ مزید متاثر ہوں گے جو وائٹ کلر لوگ ہیں ان کی جو گزر بسر ہے وہ مزید متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اوپلی لائک دس اپ ڈیٹ شکریہ اللہ حافظ